تو آپ کو پیریڈ کنڈون کر دیا جائے گا آپ کا پیریڈ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا آپ کو ریلیف دے دیا جائے گا لیکن ٹائم کی رننگ بانت نہیں ہوگی ٹائم شل ریمین رننگ اب ٹائم کیا ہے what is time where once time has begun to run جب وقت چلنا شروع ہو جائے کیا وقت چلتا ہے answer is no وقت کب سے ہے کوئی پتہ نہیں وقت کب تک رہے گا کوئی پتہ نہیں کیا وقت ڈیمون ہے کیا وقت قدیم ہے کیا وقت حادث ہے we are unaware to know what the time is ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں ہے جب ہم وقت کو فلسفیانہ انداز میں دیکھتے ہیں تو وقت کے کوئی معنی نظر نہیں آ رہے ہیں نظام شمسی سے باہر چلے جائیں وہاں وقت کا تصوری محال ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو ٹائم کی حقیقی معنی ہے وہ یہاں استعمال نہیں ہوئے کوئی تو ٹائم تو رن بھی نہیں کرتا ٹائم سٹاپ بھی نہیں ہوتا ٹائم اس ٹائم تو وقت تو زمانہ بھی ہو سکتا ہے وقت کے معنی معلوم نہیں ہو سکے لیکن ہم نے وقت کا مفہوم اختیار کر لیا ہے اپنے تناظر میں اپنی زندگیوں میں معاشرے کی شکست و ریخت میں معاشرے کی ترقی میں معاشرے کے ارتقاء میں معاشرے کے فروغ میں لوگوں کی زندگیوں میں اور اپنے آپ کو سٹیم لائن کرنے کے لیے سوسائیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے کائنات کے رموز کو سمجھنے کے لیے اثرار مخلوقات کو ماننے جاننے اور ماننے کے لیے عمروں کو تیعن کرنے کے لیے ہم نے وقت کو ایک خاص اسطلعہ کے طور پر استعمال کر لیا لہذا جب یہاں ٹائم کا لفظ آیا تو وہ جو ٹائم کا لفظ یہاں پہ آیا وہ ان معنی میں نہیں آیا جن معنی میں ٹائم کو حقیقی طور پر سمجھے جاتا ہے اگر آپ زمان و مکان پہ کتابیں پڑھیں تو یہاں پہ دو کتابیں ایک عابدی صاحب نے لکھی زمان و مکان وہ نئی دیلی سے شاہی ہوئی اور ایک کتاب زمان و مکان پہ ڈاکٹر وحید عشرت نے لکھی جو سنگے میل پبلیکیشنز لاہور سے شاہی ہوئی ہے اس کے علاوہ بہت سے یونانی مفکرین اور اس کے بعد موڈر ریشنلیزم کے مفکرین نے وقت کو زیرے بحث لائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ شاعری کا مطالعہ کریں تو مختلف شوراں نے بھی وقت کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں لیکن وہ وقت کے بارے میں کسی اہم نکتے پر مرکوز نہیں ہو سکے لیکن جب ہم قانون میں آتے ہیں تو وقت میٹیریل ہو جاتا ہے لائز میٹیریل جب لائز میٹیریل ہے تو اس میں ٹائم بھی میٹیریل ہے اب ہم نے انسانوں کے متعلق حقوق متعین کر لیں لہذا ان کے لئے انسانی مزاج کے مطابق ہم نے وقت کو شروع کر لیا کہ اس مقام سے اس نکتے سے اس جہد سے اس نظام شمسی میں اس کلینڈر کے مطابق یہ جو ہے یہ وقت شروع ہو گا اور جب زمین کی گردش اور صورت کی گردش کے اعتبار سے ہم نے اسے منٹوں گھنٹوں پہروں اور دنوں میں منقسم کر لیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب زمین اپنے گرد کا ایک چکر پورا کر لیتی ہے تو یہ ایک دن ہے جب وہ ایک چکر پورا کرتی ہے تو وہ ایک دن ہے جب وہ تین سو پینسل چکر پورے کرتی ہے تو وہ ایک سال ہے لہذا ہم نے اپنے دور کی شرائط کو اپنے دور کے اقدار کو اور اپنی زندگیوں کو معمول پر لانے کے لیے وقت متین کر لیا ہے لہذا قانون میں بھی جب وقت کا لفظ آئے گا تو وہ وقت نہیں ہوگا جس پہ وہ فکرین سوچ بچار کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو وقت ہم نے اپنے معاشرے کے لیے کلنڈر کے مطابق بنا لیا ہے ہم نے گھڑی بنا لی یہ چوبیس گھنٹے میں بتاتی رہتی ہے کہ یہ وقت ہو گیا ہم نے کلنڈر بنا لیا ہے جو میں بتاتا رہتا ہے کہ یہ سال ہو گیا لہذا جب ٹائم کا لفظ قانون میں وہ استعمال ہوگا تو اس سے مراد کلنڈر منت کلنڈر ایئر اور زمین کی گردش کے مطابق دن ہو گیا اب یہاں اس نے لکھا جب وقت دوڑنا شروع ہو گیا وقت تو نہیں دوڑتا ہمارا وقت گزرتا ہے لہذا جب ٹائم از رننگ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وقت گزر رہا ہے وقت گزر نہیں رہا لیکن ہمارا لیگل وقت گزر رہا ہے جس کو ہم نے لیگلائز کر کے پہچان لیا کہ جب ہم یہ وقت سے مراد ہماری یہی ہوگی جو ہم نے تیہ کر لیا ہے جب وہ چلنا شروع ہو جائے اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں دو پوائنٹس کی ضرورت ہے کسی مقدمے کے وقت کو چلانے کے لیے ایک ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اور دوسرا ہے اینڈنگ پوائنٹ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فنا مقدمہ تیس دن کے اندر دائر ہو سکتا ہے ساٹھ دن میں نوے دن میں ایک سال میں تین سال میں چھ سال میں بارہ سال میں دائر ہو سکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو کیلنڈر میں ہم نے وقت متعین کر لیا وہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے اور اس وقت متعین سے شروع کر کے وہاں تک جانا ہے جہاں تک ہمیں کیلنڈر کے مطابق قانون نے لکھ دیا ہے اب ٹائم ونڈرنز رنز ویر ونس ٹائم ہیل بگن ٹو رن اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ڈیٹ اور وہ کلنڈر کے مطابق جو ہم نے متعین کی ہوئی ہے جب وہ ڈیٹ آ جائے تو وہ ہے ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ اور جب تک ہم نے اس تیس دن یا ساٹھ دن یا نوے دن کو گیننا ہے جب تک ہم وہاں پہنچنا جائیں وہ ہمارا وقت چل رہا ہے اور جب وہاں پہنچیں گے تو وقت کی بار آ جائے گی اس کے آگے وقت نہیں ہے تو یہاں ٹائم کے معنی وہ وقت ہے جو قانون کسی شخص کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے مقرر کرتا ہے اب اسے پڑھتے ہیں دوبارہ یہ ایک ہی فکرہ ہے اگر آپ چاہیں تو اس پہ مہینوں آپ گفتگو کر سکتے ہیں اب اس کے ایک بک میرے پاس ہے اس میں جو کچھ لکھا ہوا اس میں سے آپ کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کریں گے لیکن سٹیچوٹری پرویجن کو یہ پاور دے دی گئی ہے کہ وہ اس کو سٹاپ کر دے لہذا اگر لیکن سٹیچوٹ کہیں یہ ہے کہ آپ کا پیرڈ ختم ہو گیا سٹاپ نہیں کیا جائے گا لیکن سٹیچوٹری پرویجن کو پڑھتا ہے لیکن سٹیچوٹری پرویجن کو پڑھتا ہے سٹیچوٹری پرویجن کو پڑھتا ہے لیکن سٹیچوٹری پرویجن کو پڑھتا ہے لہذا یہ سیکشن اگرچے بنیادی طور پر ایک جملہ ہے لیکن اس جملے کا ہر لفظ علیدہ علیدہ تشریح طلب ہے اس کی تشریح آپ مزید کر سکتے ہیں تائم کے حوالے سے ایمیلیٹی کے حوالے سے ڈیزیبیلیٹی کے حوالے سے انیبیلیٹی کے حوالے سے سو کے حالے سے سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کے حوالے سے اس ایک سینٹنس میں یہ تمام باتیں موجود ہیں تینک اس رننگ کے درمیان میں اگر کوئی وینٹ آجاتا ہے کوئی ڈیزیبیلیٹی آجاتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس نے ایک دعویٰ داہر کرنا ہے اس کا ٹائم رن کرنا شروع کر دیا اب ٹائم رن ہو رہا تھا کہ اس دوران میں اسے لندن جانا پڑ گیا وہ لندن چلا گیا ٹائم سٹاپ نہیں ہوگا یہ سبسیکوئنٹ ایوینٹ ہے پسکیوٹ ہوا بہتا ہے آپ کو گریش سائد مل جائے یا نہ ملے آپ کو گریش سائد مل جائے یا نہ ملے اس تینک کے دوارے کی آجاتا ہے رنگ دی سب سیگونٹی منٹ شلال سٹاپٹ اپکی کوئی ڈیزیبیلیٹی ہو جائے اپکی کوئی انیبیلیٹی ہو جائے ڈائیم نیران کرنے کلتے رہے